بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم چکن چیز کٹلٹس بنانے جا رہے ہیں جو بچوں کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بڑے ہی کرسپی بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی 200 گرام میں نے چکن لیا ہے بوائل کر کے اس کو بلکل باریک میش کر لیا ہے تین آلو لیا ہے میں نے اس کو بھی بوائل کر کے باریک میش کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون میں نے نمک اور ون ٹی سپون ریٹ گریش چلی فلیکس لیا ہے میں نے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی کیپسکم گاجر کاٹی ہے تھوڑی سی ایک ہریمرج باریک کاٹی ہے ہرہ دھنیا باریک کاٹا ہے سپرنگ آنین لیا ہے اور تھوڑی پیاز لیا ہے سب باریک کاٹ لیا ہے اس کو یہ میں نے چیڈر چیز اور موزریلا چیز برابر سے مکس کر لیا ہے ہم نے بریڈ کرنس لیا ہے ایک انڈا بیٹ کر کے رکھائے اور میں نے تھوڑا سا کون فلور رکھائے دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں اس میں نمک اور بلیک پیپر مکس کر رہی ہوں تاکہ آلو پھیکے نہ لگے اس میں تھوڑا ٹیسٹ آ جائے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم بلکل ایک ٹی سپون کے قریب آئل لے رہی ہوں میں تھوڑا سا سبزیاں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم چکن تھوڑا سا اس کو ساتے کر لیں گے تاکہ یہ اندر سے کچھی کچھی نہ لگیں دیکھیں گاجوڑ ڈالیے میں نے اس میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں کیپسکم سپرنگ آنیا تھوڑی سی ہری میرچ لیے زیادہ نہیں لیے بچوں کے لیے بہت تھوڑی سی ہری میرچ لیے اس کو ہم بلکل دیر سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اور پھر اس کو تھنڈا کر لیں گے دیکھیں بلیک پیپر نمک اور کوٹی میرچ یہ جو بچائی تھی میں نے وہ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بہت مزے کے لگتے ہیں بڑے ہی زائیتے کے لگتے ہیں اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں اور جب مرضی آئے اس کو بنا کے تل کے کھائیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور مجھے کومنٹ کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اب تھنڈا ہو گیا یہ دیکھیں میں نے آلو اس طرح لے رہی ہوں اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ جو بیٹر ہم نے بنایا اس کو بھریں گے اور اس میں میں چیز یہ میں نے موزریلا اور چیڈر چیز جو ہے گریٹ کر کے رکھیے برابر سے دونوں اس کو بہت اچھی طریقے سے دبا کے بنائیں گے تاکہ یہ پھٹے نہیں کیونکہ اندر اس میں بیٹر بھرا ہوا ہے تو بعض دفعہ سے ہوتے ہیں آلو پھٹ جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں اس کو میں کون فلور میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈپ کر رہی ہوں اچھی سے اس کو پوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بیٹ کرم میں ڈپ کریں گے دیکھیں بہت اچھی طریقے سے اس کی کوٹنگ کر لیں تاکہ اس کا کرسپ بہت اچھا ہو تلنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اس طرح اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے اچھے سے اس کو گولڈن پراؤن کر لیں گے دیکھیں اس کو آپ ضرور فرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ